اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے لئے ویڈیو بہت ہی اہم ہوگی بہت خاص ہوگی اور خاص طور سے میرے نوجوان دوستوں کے لئے نوجوان ساتھیوں کے لئے تو اس لئے آپ سے درخواست ہیں کہ آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں دوستو پہلے میں آپ کے لئے اپنے بارے میں بتا دوں میں نے الحمدللہ سمالحمدللہ آئر ویڈی کی یونانی اور پیرامیڈیکل میں کئی کورسز کی ہوئے ہیں ساتھ ساتھ میں میں آپ کو بتا دوں میں نے سیکس تیرپیسٹ کورس کیا ہوا ہے اور میں نے بی ای 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 ایس ڈاکٹری کورس بھی کیا ہوا ہے اس لئے آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں گھر بیٹے دعوہ مانگا سکتے ہیں جانکاری لے سکتے ہیں کسی دعوہ کے بارے میں بھی مجھ سے جانکاری لے سکتے ہیں اور کوئی بھی سلاہ مشورہ آپ کو لینا ہو آپ کھل کر مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں آج کی دعوہ کے بارے میں آج کی دعا آپ کے لئے میں جو لے کر آیا ہوں ایک بہت بڑی بیماری کے تعلق سے ہے اس ویڈیو میں آپ کو شیئر کروں گا انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص اور اہم ہونے والی ہے اس لئے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے مردانہ طاقت مردانہ شکتی مردانہ پاور یہ اللہ پاک کی طرف سے ایشور کی طرف سے منوشے کے لئے ملی ہوئی بیش باقیمتی انمول سمپتی ہے یہ انمول تحفہ ہے مگر ہمارے بہت سے بھائی بہت سے دوست اپنے ہاتھ ہوں کبھی تو غلط سوسائٹی میں پڑھ کر کبھی غلط کاریوں میں پڑھ کر کبھی نشاہ جیسی چیزوں کا استعمال کر کر یا اپنا ٹائمنگ بڑھانے کے لئے ترہ ترہ کی دعاوں کا استعمال کرتے ہیں جن کا غلط اثر ہو جاتا ہے اور ان کی مردانہ شکتی ختم ہو جاتی ہے اسی طریقے سے حازمہ کی خرابی کے اکارن یا لمبے سمیں تک ہائی بلڈ پریشر جس کو شگر کہتے ہیں ایسی بیماری سے اگر پیڑیت رہتے ہیں تو یہ پریشانی اور یہ بیماری جنم لے لیتی ہیں تو آپ آج کی ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ کو میں بتانا چاہوں گا اگر آپ کو دھا جریان سوپندو شیگر پتن جیسی پریشانی ہے آپ کے پٹھے مضموت نہیں ہیں پٹھے کمزور ہیں اس کے ساتھ بدن میں بھی کمزوری رہتی ہیں آپ کی منی پتلی ہو چکی ہے آپ ارادہ کرتے ہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ میں بات کرنے کا اور آپ بلکل خالی ہو جاتے ہیں یعنی آپ شیگر پتن کے بھی مریض ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے جی ہاں دوستو یہ سبزر ماجون شباب جنرل ویکنیس کے لیے ایک بہت اچھا یونانی فارمولہ ہے یہ ماجون شباب خاص طور سے مردانہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے باتار استعمال کرنے سے اتیادک ہست میتن کرنے کے کارن لنک کے ٹیڑے پن اور ڈھیلا پن کے جیسی پریشانیوں سے بھی چھٹکارہ دلانے میں مدد کرتا ہے یہ ماجون شباب کٹھوں کو مضبوط کرتا ہے مردانہ شکتی کو بڑھانے میں بہت لابکاری اور فائدہ مند مانا گیا ہے ماجون شباب سہن شکتی اور پردرشن میں صدار کرتا ہے یہ سبزر ماجون شباب ایریکشن کی شکتی میں صدار کرتا ہے استھانی ماس پیشیوں کو پوشن دیتا ہے اور لنک میں پورن کٹھوڑتا کے ساتھ سمبوک پردان کرتا ہے آپ کے لئے بتاتے چلیں یہ ماجون شباب پروشوں کے پرجنن اور سواست کو بنا رکھنے میں مدد کرتا ہے سبزر ماجون شباب یون بلائی کو بڑھاتا ہے اور اس میں مددگار ثابت ہوا ہے یہ سبزر ماجون شباب سہن شکتی اور پردرشن میں صدار کرتا ہے یہ پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے بدن میں آئیوی کمزوری کو بھی ساتھ ساتھ میں دور کرنے میں بہت ہی لابکاری اور فائدہ مند مانا گیا ہے ماجون شباب سامانی دوربلتہ کے لئے اچھا ہوتا ہے یہ شریر کو طاقت دیتا ہے اور شکتی پردان کرتا ہے سبزر ماجون شباب ویریے کو گاڑا کرتا ہے اور ویریے کو بڑھانے میں بھی لابکاری مانا گیا ہے یہ سبزر ماجون شباب منی کو گاڑا کرتا ہے اگر دھات جریان سوپندو شیگر پتن جیسی شکایت آپ کو ہیں انزال کی شکایت سے آپ پیڑت ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت ہی لابکاری اور فائدہ مند ہوگا یہ تناؤ کی جو کمی ہوتی ہیں لوزنے جیسی شکایت رہتی ہیں لوزنے کی جو شکایتیں اس کو جڑ سے ختم کرنے میں یہ لابکاری اور فائدہ مند ثابت ہوا ہے یہ ماجون شباب مانسک تھکان اور تناؤ کو بھی دور کرتا ہے یاد داشت کو تیرز کرتا ہے نظر کو بڑھانے میں بھی اس کے اندر گن پائے جاتے ہیں یہ سبزر ماجون شباب استعمال کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے دل کی تکمزوری بھی دور ہوتی ہے یہ سبزر ماجون شباب میل آرگن مسلس کو طاقت دیتا ہے یہ سبزر ماجون شباب یون کلیان کو بڑھاوا دینے میں مدد کرتا ہے سبزر ماجون شباب سہن شکتی اور پردرشن میں صدار کرتا ہے یہ سبزر ماجون شباب ایریکشن کی شکتی میں صدار کرتا ہے استھانی ماسپیشیوں کو پوشن دیتا ہے لنک میں پورن کٹھوڑتا کے ساتھ سمبوک پردان کرتا ہے ماسہار کی عودی کو بھی بڑھاتا ہے بتاتے چلے یہ ماجون شباب سامانی دربلتا کے لیے یہ شریک و شکتی اور سفورتی پردان کرتا ہے سبزر ماجون شباب پرش کی یون شکتی کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوا ہے آپ کے لیے اب اس کے استعمال کے طریقے ہم بتاتے چلے صبح اور شام آپ کو آدھا آدھا چمچ استعمال کرنا ہے دودھ کے ساتھ میں اگر آپ وزن کے ساتھ میں استعمال کرتے ہیں تو صبح شام آپ پانچ پانچ گرام کی ماترہ میں یہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں یاد رہے کہ رات میں لیتے وقت آپ سونے سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے استعمال کریں آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو مردانہ شکتی آپ کی ختم ہو چکی ہو آپ نے غلط کاریوں میں پڑھ کر غلط سوسائٹیوں میں پڑھ کر یہاں ترہ ترہ کی دعاوں کے زیادہ استعمال کرنے سے اپنی مردانہ شکتی خمزور کرتی ہیں تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں آپ اس کے لیے گئی دوسری ویڈیوز کو دیکھ کر اپنی پریشانی سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں آپ نے اگر کوئی بھی دعا استعمال کی ہیں اور آپ کا اس کا رجلٹ نہیں مل پایا ہے آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ایک بار آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر ضرور مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں صبح اور شام دو ٹائم آپ استعمال کریں انشاءاللہ لنک کی کوئی بھی آپ کی پریشانی ہو اس سے آپ کو چھٹکارہ ملنے میں مدد ملے گی تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں ہماری ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور یہ بھی مجھے آپ کمنٹ کر کر بتائیں ضرور سے کہ اگر آپ نے پہلے بھی دوست استعمال کی ہیں تو آپ کو کیسا رجلٹ ملا ہے نہیں تو آپ ضرور میرے کہنے سے دوست استعمال کریں یہ کوئی بھی دوست میرا استعمال کر سکتا ہے شادی شدہ ہو یا گیر شادی شدہ ہو اور کوئی بھی آپ کو بیماری ہے تو آپ ایک بار سمپرک ضرور کریں تو دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی میں آپ سے ویڈا چاہوں گا اس سے پہلے پھر میں آپ کی خدمت میں شیئر کر دوں میں نے الحمدللہ یونانی اور پیرامیڈیکل میں کئی کورس کیے ہوئے ہیں اور میں نے سیکس تیرپیش کورس بھی کیا ہوا ہے اور ساتھ میں بی ای ایم ایس ڈاکٹری کورس بھی میں نے کیا ہوا کوئی بھی پریشانی آپ کو ہو تو آپ ایک بار ضرور سمپرک کریں کوئی دوہ مغانی ہو آپ ہم سے بتا سکتے ہیں سمپرک کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ انڈیا کے کسی بھی کونے سے ہوں گے تو آپ کی ہم ضرور مدد کریں گے دوستو اب اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ